موسیقی 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 میں پہلا پاکستانی تھا جس نے ان کے اوپر چار سال ورک کیا ہاری بھائی میں پیر بابا مشکے گوادر ایسی ایسی جگہ ان کے ساتھ گیا ڈاکٹر روسفاؤ کے ساتھ ہم چرچ میں سوئے اور خچرک پہ ہم نے سفر کیا اور ایسی جگہ مشکے میں ہم گئے تو ہماری جیپ کے سامنے بچے جو ہیں وہ کہاں ہس جاننے لگے تو میں نے ڈاکٹر روسفاؤ سے پوچھا میں نے کہا میڈم یہ کیا ہے ہسنے لگیں کہنے لگیں اصل میں یہاں سے جو ایران سے اونٹوں کے ذریعے سمان وغیرہ سمگل ہوتا ہے تو جب اونٹ یہاں تھوڑی دے کے لیے رکھتے ہیں مشکے میں تو ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے بلوچستان کا تو وہ بچے اونٹ کے سامنے گھانس ڈالتے ہیں کچھ پتے وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ اس میں سے سمان تھوڑا سا نکال کے ان کو بچوں کو کھانے پینے کی بسکیٹو یہ دے دیتے ہیں تو وہ جیپ کے سامنے جائے وہ کھانس ڈال لے تھے تاکہ ہم ان کو کوئی چیز دیں تو وہ ڈاکٹر روت فاغ کی بہت بڑی میری پہچاند بنی اگر آج بھائی پاکستانی میڈیا ڈاکٹر روت فاغ کو ہائلائٹ کر دیتا ہے ان کے وقت میں جب وہ تھی جوانی کی حالت میں وہ آئی تھی تو ان کو نوبل پرائز مل جاتا لیکن وہ کیونکہ ہائلائٹ نہیں ہوت پائن تھی تو ان کا نوبل پرائز نہیں ہو وہ پاکستان کی مردت رصہ تھی تو ایک یہ بڑا کام ہو اور دوسرے آج بھائی میں اپنے پر پڑا مجھے خوشی ہے اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جیمی انجینئر کو جاتا ہے جیمی انجینئر بھائی نے میرے ایک پرگرام دیکھا تھا میں نے ہمارے گھر ایک اخبار ڈالتا تھا لڑکا وہ معذور تھا ملیر میں تو اگر نام تھا تو اس کے لئے میں نے آواری ٹاور میں پرگرام کیا تھا تو میں نے ایک ایوارڈ دیا تھا اس کے بھائی یہ بہت خوددار آدمی تھا وہ کسی کوئی شادی میں بلاتا تھا کہتا تھا نہیں مجھے کارڈ دو ایسے نہیں آنگا میں تو وہ پاؤں اس کا بلکل کام نہیں کرتا تھا وہ رگر رگر کے چلتا تھا اور صبح تین بجے وہ اخبار اٹھاتا تھا گالا بوٹ سے اور پھر پورے ملیر میں سپلائے کرتا تھا اس کے لئے میں نے ایک ایوارڈ اکھاوس میں بجیا آئیں زیباب اختیار آئیں اس زمانے میں کراچی کے میئر تھے میں ان کا نام ہو رہا ہوں جماعت اسلامی کے پڑے معروف تو وہ ان کو میں نے بلائیا تو پھر مجھے جمی انجینئر نے کہا کہ باکر آپ اتنا اچھا پروگرام آپ نے کیا ایک بابا گھومتے تھے آپ کو یاد ہوگا جیک اپ لائن میں سائیکل پہ وہ پاکستان توپ لگا کے پاکستان زندہ بات کے وہ میوزک لگا کے گھومتے رہتے تھے بابا پاکستانی مشہور تھے وہ ان کو میں نے ایوارڈ دیا دس لوگ کو تو پھر جمی انجینئر وہاں پہ لنچ کرنے آئے ہوئے تھے وہ وہاں سے میری ان سے دوستی ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی بڑا پروگرام کرو تو میں نے کہا کیا کریں تو کہلے گے سوچو تو ہم نے سوچا ان دا نیم آف اللہ ایوارڈ تو وہ آرے بھائی وہ ایسا ایوارڈ تھا کہ میں نے چھ مہنے اس پہ ورک کیا اس کا سمینئر ابھی بھی مختلف چینس پہ رکھا ہوا ہے تو پاکستان کی جو ہر فیلڈ کی کریم لوگ تھے ان میں سے نائنٹی نائن لوگوں کو ہم نے وہ اندہ نیم آف اللہ ایوارڈ دیا اور وہ ایسا ہو گیا کہ اس میں یعنی شکریہ خانم اور یعنی پائلٹ کسی بھی فیلڈ کو ہم نے چھوڑا نہیں اس میں قاری وحی زفر قاسمی اس میں ساکھی امروہی زندہ تھے شاعروں میں ان کو یعنی ہر فیلڈ سے ہم نے وہ جو ایم ایم آلم تھے جنہوں نے جہاز گرنے کہ ان کی والدہ یعنی پتہ نہیں یعنی وہ مولا اللہ صالح نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہ بہت بڑا پروگرام ہوا یعنی نائنٹی نائن میں سے ایٹی ایٹ ایوارڈیز گائے ہوئے تھے تعلید بھائی تھے تعلید سین کو ہم نے اس میں دیا تھا زیباب اختیار بھابی جی یعنی ہر فیلڈ سے ہم نے نائنٹی نائنٹی نائن آپ سوچ لیں کھلاڑیوں میں جہانگیر خان صاحب نے ان کی وای پائی تو ہر فیٹ سے صلاح الدین صاحب وہ جو ہاکی کے پلئے تھے ہنیر محمد ہنیر محمد صلاح الدین دیا وہ ایک ایسا پروگرام صاحب بھائی کہ وہ میرے خواہلے اب تک اس کا کسی نے کوئی سوچا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے کیونکہ نائنٹی نائن ایوارڈ اور پھر وہ جو چھے میری کی محنت تھی وہ ہم نے دھائی گھنٹے میں پروگرام ختم کر دیا اس کے خوست بہت بڑا نام تو حسن بھائی کمرشل کا بہت بڑا نام جمی بھائی سے کہا میں نے کہا جمی بھائی اس میں چیف گیسٹ کون ہو گئے تو سارے ہی چیف ہمارے لئے چیف گیسٹ ہیں تو جمی بھائی کہ ایسا کریں گے کہ باقر تم دینا پہلے ایوارڈ میں نے کہا میں کیسے دوں گا کہ پہلے کو تم دینا پہلے والا دوسرے کو دے گا دوسرے والا تیسرے کو دے گا سوچی نہیں سکتا پھر آپ یہ جرمالی آپ کے جرمالی آپ کیسے پہنچ گئے مثلا کب پہنچے اور کیسے پہنچے میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں آرے بھائی جرمالی میں ایسے پہنچا کہ میں تقریباً تین دفعہ یورپ آیا تھا تو میں ڈاکومنٹریز وغیرہ بنانے آیا تھا ایک دفعہ تو میں نے دکٹر روتفار کی جو پلیس آب برت ہے یہاں پہ فرنک فریکٹ کے پاس وہ میں نے ریکارڈ کی اور ان کی سٹریٹ کا نام بھی ہے روتفار سٹریٹ یہاں پہ جب آپ ابھی آئیں تو آپ کو وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ تو وہ مجھے یہاں کا محول یہاں کا خاص طور پر میڈیا بہت مجھے پسند رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آزادی صحافت ہے یہاں پہ آپ اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں پاکستان میں جیسے کہ ابھی ہم کچھ دنوں سے یہ اپنے گروپ میں بھی بات کر رہے ہیں کہ انسان روٹی کپڑے اور مکان کے لیے اتنا پریشان ہے کہ وہ جو بڑے بڑے دماغ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہم سے بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ لوگ پاکستان میں موجود ہیں ہم سے جونئر بھی اور سینئر بھی آ رہے بھائی لیکن ان کو اپنی جو جو صلاحیت ہے اس کا موقع نہیں مل پا رہا ہے معاشی پرابلم ویدر پرابلم بہت ساری تو مجھے جرمنی اس حوالے سے پسند آیا کہ یہاں ڈوچے ویلے اور یہاں پہ دوسرے جو پرائیویٹ پروڈیکشن ہیں آر ٹیل وغیرہ تو مجھے لگا کہ شاید میں یہاں پہ کچھ بیسر کام کر سکتا ہوں پاکستان سے تو بس وہی خیال ذریعہ وہ بن گیا تو اس وقت آپ جرمنی میں کیا کچھ کر رہے ہیں اس وقت اس وقت آپ جرمنی میں کیا کر رہے ہیں اس وقت جی آرے بھائی ایک تو میں ریل سٹوریز پہ ڈراما سیریز بنا رہا ہوں اور وہ اس کے تین اپیسوڈ میں نے ریکارڈ کیے ہیں یہاں کے جو مسئل مسائل ہیں ان پہ میری فوکس ہے میرا جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو شاید مالی طور پہ یا میڈیکل کے حوالے سے یا رہائش کے حوالے سے کوئی پرابلم اتنی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ کچھ اور مسائل ہیں کچھ اور کا مسئل یہ کہ بچوں کی شادیوں کا پرابلم ہوتا ہے یا بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے عدب اور کلچر کو بھول جاتے ہیں یا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو ان کو نہیں بتا ہوتا نانی کیا ہیں نانا کیا ہیں دادی دادہ فکی چچا خالہ کیا ہوتے ہیں تو ان موضوعات کو میں لے کے چڑھ رہا ہوں اور جو خاص طور پر پاکستان سے اپنے گھر بار کو بیچ کے بہنوں کی تھی کہ ہم لوگ جو باہر ہیں تو پاکستان میں لوگ سمجھتے کہ درختوں سے پیسے توڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ بھی گھنٹوں کے حساب سے جیسے سروشن نے بھی کہ گھنٹوں کے حساب سے محنت کرنی پڑتی ہے یہ مسائل بھی ہیں جو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں یا کسی طرح آ جاتے ہیں یورپ میں تو پیچھے والے سمجھتے ہیں کہ وہ پتر چلا گیا ہے اب تو پیسے ہی پیسے بھیجے گا ڈالر اور یورو آئیں گے وہاں سے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید تین وقت کھانا بھی نہیں کھاتی ہوں ایک وقت بچا دیتی ہوں کہ گھر پیسے بھیجنے صحیح بات ان موضوعات پہ میں ریال سٹوریز پہ میں کام کر رہا ہوں اور اب تین میرے اپیسوٹ ہو گئے ہیں میں نے تیرہ کرنے تو یہ تیلی کاس کہا رہے ہیں آن یہ پاکستان میں بک رہے ہیں یا جرمنی میں کسی ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھیں جرمنی کا تو یہ کلچر نہیں ہے جرمنی کا ٹی وی جو ہے وہ اس کے لیے رہے ہیں میں نے ابھی اس کے لیے یا ارٹی کے لیے بنائی ہے دیکھیں یہ کیونکہ ہمارے کلچر کے مطالق ہے تو میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یا تمہیں سلطانہ صدیقی کو ہم پہ دوں یہ یا پھر جیو کے میری بات ہے جیو کے کچھ لوگوں سے جیو کی جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہے وہاں یہ سیریز چاہتے کیونکہ اس میں گلائمر نہیں ہے اس میں ریال سٹوریز اور ایکٹر بھی آپ کو بتائیں میں نے انڈین پاکستانی دونوں لی ہیں بنگلہ دیش کے بھی ایک دو لڑکیا ہیں جو کام کر رہے ہیں تو اس میں گلائمر کم ہے لیکن سٹوریز میں بڑی جان ہے اور جو لوگ یورپ میں یا امریکہ کنیڈا میں رہتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو مسئل مسائل ہیں یہ یقینا بہت اہم موضوع ہے خاص طور پر بچیوں کی بچیوں کی شادیاں اور جن مسائل پر آپ گفتو کر رہے ہیں بہت اہم ہے کیونکہ میں بھی باہر رہتا ہوں امریکہ یورپ کلچر ہے بہت سا ملتا جلتا ہے تھوڑے بہت ٹائمنگ کے فرق ہیں اس ویسے ایک الگ بات ہے اچھا میں آپ نے تھوڑی در پہلے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کتاب مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی کتاب لکھیں ہیں تو آپ کی کتاب حاشمی صاحب کی حوالے سے کتاب کا سکھ کتاب ہے اور کیا موضوع تھا جی آرے بھائی ایک شاہدی کی کتاب ہے جو غزلیات اور نظمیں ہیں اس میں وہ طالب علمی کے زمانے میں جب بزم طلبہ چھوڑ آتا میں اس زمانی کی کتاب ہے تو اس کا نام ہے تم نے کہا تھا یہ سعداللہ شاہ بھائی نے اس کو پرنٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر کب کہو گے یہ بھی میری کتاب آئی ہے اور اب دو منخبت کی کتاب پر آپ کر رہوں ہیں جس میں سلام اور منخبت ہیں تو یہ تقریباً ٹوٹل چار کتابیں ہیں جس میں دو رینٹ ہو چکی ہیں اور دو جو ہیں ابھی وہ تقریباً پروف ریڈنگ کے مرائل میں تو یہ تھوڑا سا کتابی صورت بہت اچھی بات ہے کام جاری رکھی ہے لکھنے پڑھنے کا اور کتاب ہم نہیں ہوں گے ہماری کتاب ہوگی اور کتاب سفر کرتی ہے آپ پاکستان میں بیٹھ کچاب شاہ پہ تو کتاب امریکہ جرمنی یورپ آسٹریلیا سب جگہ پہنچ جاتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو میں ہی کہوں گا کہ یہ کام آپ جاری رکھی ہے ہمیشہ آرے بھائی میں آپ تو اس کے حوالے سے آپ کے زبردست آپ نے بزم طلبہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے جو ٹی وی پہ ہم دیکھیں گے اس حوالے سے اپنے ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا دنیا میں کہیں بھی ہیں اگر ان کا تعلق بزم طلبہ سے رہا ہے اور وہ شرما کہ ہم تو بہت کمر سے لے گئے تھے بزم طلبہ یا ہم نے دو پروگرام کیے تھے یا پتہ نہیں ہمیں کوئی یاد کرے گا یا نہیں ہم نے پروگرام تو بہت کی تھی لیکن اب شادیاں ہو گئی ہیں جو جو لڑکیاں وہ زمانے میں بزم طلبہ میں زمین پر بیٹھ کے جو دام وں کے ریال سل کرتی دیا وہ مائیں بن گئی ہیں بلکہ کچھ تو ایسی بھی ہیں جو ملتے جا رہے تو میری بس ایک خواہش ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے بزم طلبہ میں دوبارہ سے شرکت کریں اور گروپ میں اور اپنی یاد شیئر کریں اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا بلکہ آپ تو فیرس آپ کا نام ہے کہ اس میں کچھ فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں آہستہ 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 یہی میں نے آپ سے دن میں بھی بات ہوئی تھی پہلے اور اس کے علاوہ میں گروپ میں بھی میسیج چھوڑا کہ ہمیں پاکستان میں کسی طرح سے کام آسکتے ہیں تو لیکن بڑی ٹھوز بنیادوں پر کیونکہ میں نے پہلے بھی بھی بات کہی ہے اس میسیج میں بھی کہی تھی کہ کام کا آغاز تو بہت آسان ہے لیکن اس کو سفر مسلسل بنانا جو ہے وہ ایک مشکل مرالہ ہے یہ نہ ہو کہ کام کا آغاز ہو جائے اور بیچ میں جا کے گاڑی رکھ جائے تو وہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے لئے پلاننگ بہت ضروری ہے جی جی اور بلکہ میں آپ سے اور بھی بات کی تیارے بھائی کہ ہم ایک مشاورتی کمیٹی بناتے ہیں جس میں کچھ لوگ سینئر جونئر ہیں ملکہ ہم کام کریں تاکہ ہم کسی فرد واحد کا ایک آدمی کام جو کہتے ہیں شاید بڑا پن کی وجہ سے نہیں کہ جونئر لوگ ہیں اس گروپ میں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہم سے بہت سینئر تھے بات یہ ہے کہ طلبہ ریڈیو ایک اسٹیوشن تھا اور اس میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی اب چاہے وہ بڑے ہو گئے یا بھی جونئر ہیں اس فرق کو نہیں سب ہا اعترام کا موضوع اور اعترام کا جو ایک سلسلہ ہے اس پہ رہنا چاہیے ہم اپنی گفتگو کے اندر شائز تگی رکھیں کسی کے لیے گفتگو کرتے ہوئے ہم اچھے الفاظ استعمال کریں اگر ہمارا کسی سے اختلاف تھا بھی تو اس کو بھلا دیں کیونکہ دنیا چار دن کی ہے سکھ والی باتوں کا تذکرہ کریں اپنا باقی ٹائم بہت زیادہ ہو چلا ہے میں جتنا میرے پروگرام کا وقت ہوتا ہے اور ابھی بہت موضوع باقی ہے شاید آپ سے دوبارہ بھی بات کرنی پڑے گی بس میں طلبہ کے حوالے سے لیکن ایک سوال ایک دو چیزیں اور کرتا ہوں میں یاکوب کا نام ہر جگہ موجود ہے محمد احمد ان سے سینئر ہے ریڈیو ان سے پہلے سے تھے محمد احمد آج بھی ریڈیو سے منسلک ہیں تو کیا کہیں گے آپ یاکوب اور محمد سب سے سینئر ہیں بتا دوں بڑا ایک لتیش سا واقع ہے کہ ایس شجا جو ایڈوکیٹ ہیں اب ماشاءاللہ وہ اور اوپر چلے گئے ترقیوں کی راہیں سفر کرتے ہوئے تو ایس شجا کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ریڈیو جاتے ہیں وہ اور ان کی سسٹر تو میں نے کسی طرح ان کا نمبر لیا اور ان کو فون کیا وہ زمان میں لوکل فون ہوتے تھے گھر سے گھر بات ہوتی تھی تو مجھے ایس شجا کو میں جانتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ باکر آپ ایس کریں کہ جائیں ریڈیو اور اس مرز زہرہ وہاں پر میرے ریفرینس سے مل لیجیے گا میں جب آنے پہلی دفعہ بڑا اببہ سے کرایا گے پیسے لے کے اور ملیر سے پندرہ تک پیزل آیا اور وہاں سے پھر وہ بڑی بس چلتی تھی مجھے آدھے پندرہ وہاں سے میں بیٹھ کے جب پہنچا تو بڑی بڑا برا حال تھا ملیر سے اور روڈ سفر تو جب میں بڑی مشکلوں سے میرے انٹریو ہوئی اندر میں نے بتایا میں شجا صاحب کے ری فرنس آیا تو جب میں مجھے مجھے رجیکٹ نہ کرنے نا تو وہ ہسے جاری میں نہیں سمجھ پایا کہ کیوں ہس رہی تو کہ اچھا اسم شجا سے آپ کی بڑی اچھے تعلق رہے میں نے کہ جی ہمارے فیملی کے خرمز ہیں ان کے گھر آنا جانا ہمارے گھر یہ وہ اور میں میدہ کبھی نہیں تھا تو تھوڑی دیر بعد جب بہت زیادہ ہو گیا تو بھا جی اسم زہرہ نے ہس کے کہ یہ جو آپ کے برابر میں بیٹھیں یہ اسم شجا ہی ہیں تو وہ مجھے آج تک یاد ہے اور اسم شجا بھائی بھائی بہت تھرسے میں نے کہ اسم بھائی بھائی میں جوائن کرنا چاہتا تھا اسی میں کہ لیکن کوئی بات نہیں میں نے آپ کی ٹیلنٹ کا لگا لیا پھر اس کے بھائی ٹیلنٹ 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 چلتے چلتے مجھے ایک دو سوال اور بھی ایک تو یہ کہ مجھے کیونکہ آپ ایڈمن ہیں وٹس تو مجھے یاد نہیں آرہا کہ خواجہ بیگم صاحبہ نے اللہ ان کی مغفرت کرے یا شہنار صلیم صاحبہ نے مجھے ایک چیک دکھایا تھا جب ہم بز میں ترام تھے اس وقت محمد شیخی سپر اسٹار تھے عالم گیر اور یہ کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں انہوں نے این ایڈی کی طرف سے پورگرام کیا ہوگا اس سٹوڈنٹ تو بیس ڈالر کا چیک ان کا وہاں پہ رکھا تھا جو انہوں نے نہیں لیا تھا تو کسی صورت وہ وہاں پہ موجود تھا لیکن وہ یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حیات نہیں ہیں اگر ان کے بچے اگر انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ یادگار ہیں ان کے اپنے فادر کی اپنی مدر کی ہم لوگ سے شیئر کریں وہ چیز ساری چیز رہی ہے جی 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 تو یہ تو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ میں نے اسلام شیخ سے کہا یار ندیم بیک صاحب کو لاؤ میں نے سے کہا کہ جتنے بھی ابھی جیسے تھوڑی اب سے کے لیے وہ آئی تھی لیکن وہ بہت کم یعنی انٹرسٹ دکھا رہی ہیں نیلو فر صاحبہ تو یہ لوگ تو ہماری اسازہ میں سے تھے جب میں صاحب لئے واقعی یعبدار چیزیں ہوں پچھلے ہفتے میری نیلو فر باشی صاحبہ سے بات ہوئی تھی وہ ڈیلیس میں ہوتی ہیں میری بہت ڈیٹیل بات ہوئی تھی وہ کہنے گی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ کہنے لیکن میرا بہت کم وہاں پہ ساتھ رہا ہے اور سب جونئر لوگ ہیں تو لیکن جہاں جائیں کہ نہیں گروپ سے جا نہیں رہی ہوں جہاں کہ میری ضرورت ہوگی میں ضرور وہاں پہ بولوں گی میری ان سے یہ بات ہوئی تھی پچھلے دنوں چلتے چلتے ایک آخری سوال آپ ایران میں بہت عرصہ رہے اور انور مسوس صاحب جو ہمارے پجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں مزہ بھی کہتے ہوں سجیدہ شاعری بھی کرتے اور وہ ایران میں ایک دفعہ امریکہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ مشاعرے کے بعد تو ایران کی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہاں اتنا احترام کیا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا سنہ وہاں پہ بڑا احترام ہے اور پاکستانیوں کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے اس پہ ان کا مکان بھی ہے اور ایک رائن ہے ایک دریہ ہے اس کے کنارے انہوں نے بیٹھ کے جہاں شاعری کی تھی وہاں پہ ان کا مجسمہ بھی رکھا ہے اور ایک پتھر پہ ان کی کلام بھی لکھے ہوئے تو اقبال اصل جو فارسی کی شاعری ہے وہ ایران سے ہی ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے وہ مشہور ہیں اور یہاں ڈاکٹر اقبال کے نام سے مشہور ہیں جرمنی میں تو ایران سے جرمنی تک کا جو اقبال کا سفر ہے ان دونوں ملکوں نے اقبال کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا ہے اور یہ بھی اقبال جہاں پہ یہاں گوئیٹے کا ذکر آتے تو اقبال ڈاکٹر اقبال کا بھی ذکر آتے اقبال کا اور فارسی کے حوالے سے جب میں رہا اور اقبال کے حوالے سے وہاں کی جو سوال کی تو اسی یعنی ان سوالوں کے پیشے نظر میں سیال کو یا اقبال اقبال کے گھر میں پرنٹ نہیں ہوئی ہے پبلشن نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے اقبال کے فارسی کی بہت سارے کلام دکھائے بہت سارے اشعار دکھائے اقبال کے پیر صاحب سے جن کے علامہ مرید تھے جو مقبرہ ہے وہ بلکل اقبال علامہ اقبال کا جو گھر ساتھ سامنے گلی سیلپورٹ کے پرانے لوگ ہیں تو اس میں ایران جو اسازہ تھے جو اسٹوڈنٹ سے فارسی کے انہوں نے بہت ذکر کیا اور وہ اقبال دہوری کے نام سے ہی جانتے ہیں کسی سے بھی اگر آپ ذکر کریں گے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نہیں کہیں گے وہ کہیں اقبال ہوری وہ فارسی باقر دل تو نہیں چاہ رہا آپ سے گفتگو کا اختتام ہو کیونکہ بہت سی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے اور ہم ایکسٹر ٹائم سے جا چکے ہیں اور تشنگی تشنگی رہنی چاہیے تاکہ آگلی سی گفتگو کر لیں گے کہ ہم کن کی موضوعات پہ اور گفتگو کر سکتے ہیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ باتیں کر کے اور بہت بہت شکریہ کوئی میسیج اس بز میں طلب آکے اس ایٹی ٹی وی کے فورم سے اگر کوئی کہنا چاہے اپنے ساتھیوں کو تو مائک میں جے ہے میں نے بہت آپ کو سٹیڈی کیا جب سے آپ سے ٹیلی فونک میرا رابطہ ہوا ابھی سے ہم ملے نہیں ہم نے محسوس نہیں کیا ایک دوسرے کے حدت کو لیکن بہرحال آپ کی علمی اور فگری جو چیزیں ہیں اس کو میں نے پڑھا دیکھا اور اللہ میں آپ کو سلامتی دے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دور بیٹھ کے امریکہ میں اور پوری دنیا سے باخور بھی ہیں اور پاکستانیوں کا بڑا درد ہے آپ کے اور ہمارے جتنے بھی جو ممبر بن گئے تقریبا ہنڈریٹ کے قریب ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں جب ہم ایک دوسرے خیال رکھیں گے تو پاکستان کا خیال رکھیں گے اور یہ گروپ بنانے کا بھی مقصد تھا کہ ایک آئیڈیا تھا کہ بہت باتوں کے لئے ٹائم نہیں ہمارے پاس تو ہم نفرت ہیں اور دشمنیاں کہاں کہاں سے وقت نکال لیں تو میرا بس یہی میرا بس ہی دل چاہتا ہے کہ جب ہم لوگ باہر آتے ہیں جب ہم لوگ جیسے دیار غیر کہتے ہیں جیسے پردیس بھی کہتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے وہ گلیاں وہ بسیں وہ دھوان وہ مٹی وہ کیچڑ وہ اپنے دیواریں وہ پڑوسیوں سے لڑائی کوئی پڑوسیوں کے مپتے پڑوسیوں پھر اس سے کھانے آنا ہم ایک دوسرے سے ملنا یاکوب بھائی مجھے یاد ہے قریب ہی رہتے تھے جنرل سکویر کے پاس یاکوب بھائی محمود بھائی وہ ہمارے ٹیچر سے یاکوب بھائی بھی ہمارے ٹیچر اس حوالے سے برز میں طلبہ میں ہم نے یاکوب بھائی سے بہت سیکھا تو ہم کبھی کبھی بھائی کوئی سوان خریدی جاتے تھے تو یاکوب بھائی کی طرف چلے آتے تھے تو ان سے وہاں تھوڑے عرصے بیٹھ کچھ باتیں کر رہی شاید ہی اس حوالے سے تو یہ محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور میں نے آپ پرگرام سے پہلے ایک بات کہ اقبال نہیں اللہ میں اقبال کا ذکر آپ نے چھیڑا تو مجد شیئر یاد آتا رہا ہے کیونے میں کہتا ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچھل دیتے ہیں آلات تو حقیقت آلات نے احساس کو مروت کو کچھل دیا ہے اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں میں جب فون کرتا ہوں لیکن بارال اللہ آپ نے یہ گروپ بنایا ہے تو انشاءاللہ محبت پیدا کرنے کی آپ اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دور بیٹھ کے اب آپ کیا یقیناً سونے کا وقت ہو گیا لیکن ہمارے شام ہے تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی آئندہ بھی اور اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا آپ کا ایک مرتبہ شکریہ آپ جی آپ کا بہت شکریہ رہی بھائی سلام دوستوں کو میرا سلام اور دعائیں خواتین عزرات یہ تھا آج بز میں طلبہ گو وقت سے زیادہ ہم نے وقت لیا لیکن باقر زیادی گفتگو ایسی تھی کہ اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے میں کہیں بیچ میں انٹررپٹ کر رہا تھا تاکہ میں مزید سوال کر سکوں اچھا نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ پرگرام کی ٹائمنگ کی وجہ سے بیچ میں مجھے بولنا پڑتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کبھی کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے سکرین پہ میرا نمبر نظر آرہ ہوگا ایمیل نظر آرہ ہوگا آپ نظر رابطہ کیجئے مجھ سے یا وٹس اپ میرے نمبر پہ آ کے آپ مجھ سے گفتو کر سکتے انشاءاللہ آپ سے بھی اسی طرح آپ کی یادوں کو ہم تازہ کریں گے آپ سے پوچھیں گے آپ نے عملی زندگی میں کس طرح قدم رکھا کس طرح آپ نے سفر کا آغاز کیا اور اس وقت سفر کیسا جاری ہے ایک پردہ پھر آپ سب کی سماعت ہو بہت شکریہ اللہ نے کے